دیکھیں جی میں یہ سمتتا ہوں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے سٹیزن امینمنٹ ریکٹ کے بارے میں یہ بدترین قسم کی غیر منصفانہ بالکل ایک پارشل بائیسٹ پریجیڈسٹ قانون سازی ہوئی ہے اور صرف یہ پاکستان ہی نہیں اس کو کنڈیم کرتا گلوبلی اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں اور یہ اقیناً صحیح بھی ہے کہ انہوں نے جو ان کے شہریوں کے خاص طور جو وہاں کی اقلیتیں منورٹیز ہیں ان کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزنشپ دے دی ہے اور اس کی ہی وجہ سے وہاں ایک ٹو کلاس یا تھری کلاس سٹیزنشپ کا ایک سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے یہ بیسک رائٹس کے خلاف ہے یہ بیسک فریڈمز کے خلاف ہے یہ یونائٹ نیشنز چارٹر کے خلاف ہے یہ کوئی بھی ایسا آئین دنیا میں شاید نہیں ملے گا جہاں اس قسم کی حرکت کی گئی ہے اور یہ شو کرتا ہے یہ جو ایک ڈاکٹرن ہے دووال، امچہ اور موڈی کی یہ ڈاکٹرن جو ہے وہ بالکل ہی ایک نیرو مائنڈڈ، مایوپک اور ہائیلی ٹاکسک کیونکہ اس ٹاکسیسٹی کی وجہ سے جو آج دلی میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے چالیس تقریباً مسلمان شہید ہو گئے چار سو کے قریب وہاں زخمی ہو گئے اور وہ ایسا اور وہ کیونکہ ان کو ساتھ تو دے نہیں رہا دلی کی عوام نے باسٹھ ستر میں سے باسٹھ سیٹوں کے جو ووٹ ہیں عام آدمی پارٹی کو دے دی ہے وہ ان کے برداشت نہیں ہو رہا ان کے قوت برداشت رہی نہیں ہے ایک جمہوری جو ملک ہوتے ہیں ان کے اندر قوت برداشت ٹالرنسٹ ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے جمہوریت کا وہ انڈین جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو کہ ان کے اندر وہ قوت برداشت نہیں رہی ہے اور آہستہ آہستہ سب کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ جو انڈیا کا نیا ایتھک ہے نیا ایتھوس ہے نیا کوڈ ہے نئی مورائلٹی ہے نیا ان کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ نگیٹ کرے گا وہ تمام یونائیٹ نیشنز ہیومن رائٹس کی اور یونائیٹ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل نے جو دو ریپورٹیں دیں جون دہزار اٹھارہ میں جولائی دہزار انیس میں انہوں نے انڈین گورنمنٹ کی جو مہا اٹروسٹیز تھیں اس کو پن پوائنٹ کر دیا اور اس میں انڈینز جو ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ستر سال کے بعد اس کو پھر نیو یوک ٹائمز نے بڑا ہائلائٹ کیا اس کو لنڈن کے گارڈین نے کیا اس کو بی بی سی نے کیا اس کو سی این این نے کیا اس کو الجزیرہ نے کیا اس کو جتنی بھی پارلیمان ہیں ویسٹن کانٹریز کی جہاں جمہوریت ایک عمل چل رہا ہے دو سو سال سے وہاں انہوں نے فرنچ پارلیمنٹ بٹش پارلیمنٹ یورپین یونین پارلیمنٹ امریکن کانگریس یونائیٹ کنگڈم ان سب نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل غلط کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا کا آہستہ آہستہ وہ نہیں رہا لانڈن اکانومیس نے اس کے اوپر کبھر سٹوری دی ہے انٹالرنٹ انڈیا انٹالرنٹ انڈیا اور تیس سال میں میں نے کبھی انڈیا کے خلاف اتنا نہیں دیکھا سکالرز کو لکھتے ہوئے سینئر جنرلسٹ کو لکھتے ہوئے انیلسٹ کو لکھتے ہوئے ایڈیٹوریل سٹاف کو لکھتے ہوئے کالومنسٹ کو لکھتے ہوئے میں نے اس قسم کا ان کے خلاف نہیں دیکھا اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا آہستہ آہستہ کہ جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ بالکل ہی پریشان کن ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہی لوگ جو ہوں گے میں تو چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک نیورم بیک ٹرائل ہو شکریہ